موسیقی 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 کہیں تو کوئی تو مابدند اپناتی نے سرکار آخر انیس سو اسی کا ایک مابدند اپنایا گیا پراتھ مکتہ تو آپ کو ہونا چاہی نہیں کہ آپ کی کس کو آپ کو سرکار ویل فیر سرکار ہوتی ہے اور سرکار کو جس راج میں جس راج کی سرکار ہوتی ہے اس راج کی پراتھ مکتہ ہونی چاہی لیکن صحیح ہوتا ہے کہ انیس سو اسی تک آپ جن الگ سرکروں کی بات کر رہے ہیں مولواسی تو پہلے سے ہی اس میں آتے ہیں آدیواسی تو سب سے پہلے ہیں اس میں اور باقی بہت سارے لوگ جو جھارکڑ کی دھرتی میں آئے تو انیس سو اسی کا دشک تو ایک بہت لوجیکل لائن لگ رہا ہے کیونکہ میرے خیالے سبھی لوگ اس میں آگے ٹھوکس ہے اب سبھی لوگ آگے تو بچے کون اب نتیجہ یہ ہو گیا کہ جو لوگ انیس سو اسی کے بعد آیا ہیں ان کو زیادہ آج سیدھی سی بات ہے اس میں ہم لوگوں کو بہت پتلا یہ ہے اس کو سمجھنے کا کہ آج اس دومیسائل نیتی کے وجہ سے آج بہت بڑے پیمانے پر یہاں پر جو اس تھانی پڑھے لکھے یوک یوکتیاں ہیں ان کو اب کمپیٹیشن جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کرنا پر رہا ہے جو بودی گروپ سے کافی سسکت اور کافی مجبوت ہے اور آج کہیں نہ کہیں وہ سب لوگ دیس میں لوگوں کو بچھرین کرنے کا کہیں رہنے کا اجادی ہے دنیا میں آپ کہیں بھی جائیے کہیں بھی رہیے کہیں بھی اپنا روزگار کے روزی روٹی کمائیے اس کیلئے اس میں کئی کوئی روک نہیں ہے لیکن وہاں کے جو مول ادھکار مول ادھکار پر میں سمجھتا ہوں وہاں کے مول لیواسیوں کا ہی ہونا ہے آپ کا جی ایم ایم کا کیا آجادی سے پہلے تک کا ہے آپ لوگوں نے تو باتیس کا باتیس کا باتیس کا نہیں باتیس کا نہیں الگ الگ سمیہ کی بات ہوئی باتیس میں بھی ہوا ہے پچاس میں بھی ہوا سروے ختیان کے ادھار پر لوگوں کو ایک آپ کے تر کوئی کسوٹی پڑے دی ہم یہاں کے ڈومیسائل جو ہیں ان کو ہونا چاہیے تو کون سے ایرام جا کر آپ بلوک کریں بلکل جہاں جہاں جس طریقے سے جو سروے ہوئے ہیں راج کے اندر وہ اس کا آخری ہونی چاہیے تھے جو ہم ہم لوگوں کا جو مانگ ہے وہ سال 1932 ہے نہیں 32 میں ہے وہ الگ الگ یہاں پر الگ الگ طریقے سے لوگوں کا یہ سروے ختیان جس کو ہم لوگ مانگ کرتے ہیں وہ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساٹھ پیسٹ میں بھی سروے آخری ہوئی ہے تو یہ بھی آدھار ہے کیونکہ پہلے ان سب چیزوں میں آج جس طریقے سے لوگوں کو استھائی نواز پرمان پتر بنانے میں دکت ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف اسی کے وجہ سے یہ بات ہے کہ کنی کارنوں سے یہ آپ کی سرکار آتی ہے تو ڈومیسائل پالیسی پھر چینجے جائیں گے کیا اسی طرح سے اس کو ہم لوگ پھر سے ری فریم کریں گے کیونکہ اس میں کئی تروٹیاں ان کی گھن چنٹن ہونی کیا ہو سکتا ہے کیونکہ سرکار نے کسی بھی نیتیگت نیرنے پر آج تک سرکار نے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گمبیرتہ دکھائی ہو گمبیرتہ سے ان لوگوں نے اس کو لاغو کیا تو آپ ہی کہنا چاہتے ہیں کہ انیس سو اسی کے پارامیٹر رکھنے کے پیچھے کیا ہے ووڈ بینک اسی بات آپ کا ووڈ بینک انیس سو اسی تک کا نہیں ہے انیس سو اسی تک کا کیوں نہیں ہے انیس سو اسی کے بعد کا نہیں ہے ان کا یہ ہے کہ جتنے بڑے پیمانے پر لوگ یہاں سے یہاں پر مائیگریٹ ہو کر کے باہر سے آئے ہیں یہاں پر وہ لوگ ان کے زیادہ سمرتک کے روپ میں ان کو مانتے ہیں کیا آپ کیوں ایسا کنفیجن لگ رہا ہے کیوں ایسا ایک بھرم لگ رہا ہے یا ڈر لگ رہا ہے کہ انیس سو اسی تک یا اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں اس کے بعد جو لوگ آئے لینک کھج گئی ہے کہ مولواسی نہیں ہوں گے وہ تو انیس سو نبے کے دشک میں یا دو ہزار کے دشک میں لوگ آئے تو کیا وہ آپ کے سمرتک نہیں ہو سکتے کیا میں اس پر ایک سوال بکھنے جاتا ہوں آپ اسی کی بات آپ ہمیں دے گی ٹھیک ہے تب اس کا مطلب کالانتر میں بھی آنے کے سمیے میں وہ ٹائم تھی تھی اور یہ ہونے چاہیے نہیں وہ تو آپس کی رانیتی تیہ کرے گی نا کیا آپ جس یہ کو پریبازت کریں اس کا مطلب اس کو نہیں اس کے لئے ایک ڈیڈ لائن ہونا چاہیے جو بسند روپ سے وہاں کے لوگوں کی پراتھ مکتہ اور بھاگی داری سنسٹیت زیادہ ہونے چاہیے ہماری یہ اس میں باتیں ہیں چلی تو اس معاملے میں آپ کی پارٹی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہی ہے جہاں تک ڈومیسائل پالیسی کا سوال ہے بے شک وہ پاریت ہو چکا ہے ایک آدھار بن چکا ہے جس آدھار پر ہوا نہیں ہے ڈھوانی مت سرطہ مذہب بہومت کے آدھار پر اگر اندر کھانے بھی بات کریں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی ہی مول مول نوازی بیدائی جتنے بھی آدھار سے بیدائی اگلے پر ملکشن پہ آتے ہیں دوسرا ایک جل جنگل زمین کی راجنیتی جے اگر کا مکھی آدھار ہے اور ایک سین ٹی ایس پٹی ایکٹ کو لے کر بھی بڑا آنان خانن میں سنشوہدان پاریت ہوا تھا بیدان صفحہ میں جب آدمی راجپال مہودیہ کے پاس گیا پھر آگے راشپتی کے پاس بھی گیا تھا یہ بات آپ مانتے ہیں کہ آنم فانان ہو پاس ہو ہاں کیونکہ جس طریقے سے پاس ہو تو ہم مانتے ہی ہیں یہ ایسے ہی ان کے سارے جتنے بھی کانوں میں پاس ہوا اسی طریقے سے پاس ہوا پاس ہوا نہیں پاس نہیں ہوا پاس کرایا گیا وہ ہی پاس کریا حالانکہ جو بیدان صفحہ کے اندر کی تصویر تھی وہ لوگتندر کو ہلانے والے کی تصویر تھی اور بہت افسوسناک تصویر بھی اُبھر کے آئی تھی بلکل بلکل اس کو بھی ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے ٹک چلی ہے وہ دھونی مت سے پاریت ہوا اور پھر اس کے بعد ایک بڑے ہی گھٹنا کرم میں بڑے آندولن ہوئے ویروض ہوا جھارکن بند ہوا جیل بھرو ابھیان بھی ہوا اور وہ ہنگامہ شاند ہوتا ہوا نہیں دیکھتے ہوئے شاید راجیتی نے کچھ اسمل کیا اور پھر وہ ٹھنڈے بستے میں چلا گیا ایک جب ہم بات کرتے ہیں ویستھاپن نیتی کی تو آپ کی بھی سرکار تھی بے شک کارک کالکھنڈ کم تھا سمبب نہیں ہے کہ آپ تمام چیزوں کو اس وقت کر پاتے دیکھیں ویستھاپن ایک بڑی سمسیا ہے اس راجی کے لیے اور آج تک اس راجی میں وہ نیتی نہیں بن پائی کہ آخر ان کا کیا دیکھئے نفس روزیت راج اس راج میں بہت سارے چیزیں ہیں جس کو دیکھنی کیا ہو سکتا رہی ہے اور جو راجیتک حالات رہے ہیں اس راج میں وہ کسی سے چھپا بھی نہیں ہے کھول ملا کہ کہا جائے تو بھارتی جنتہ پارٹی نے اینکل پرکار ان کافی دنبے سمیتر کی ہاں پر اپنے کو سرکار کے ارضیز رکھا ہے اور آپ بھی ایک سمیم ان کے ساتھ تھے ہم لوگ وہی نہیں کرتے ہم لوگ بھی رہے اور راجیتک استیتی کی بارے میں جو ہے سر ویدیت ہے کسی چھپا نہیں اور ہم لوگ بھی رہے ہیں ساتھ میں لیکن کہا جائے کہ ایک امید اور ایک آسہ بھری نگاہوں سے جو اس سرکار کو لوگوں نے سمرتن دیا تھا پون بہومت کی سرکار دنگی کی چوٹ پر کہنے والی پون بہومت کی تو تھی نہیں بھلے اینکین پرکار اندھگاڑ کر کے خرید پھلوت کر کے سرکار پر کابی رہے ہیں وہ الگ جسے ہیں تو ایسے راج کے لیے بہت سارے ایسوس رہے ہیں چاہے اسثانیتہ کی بات کر رہے ہیں چاہے نیوزن نتی کی بات کر رہے ہیں چاہے آپ وستاپن کی بات کہیں بہت سارے چیزیں ہیں آپ دیکھیں ہمارے اس یہ پورا راج لگ بگ کہا جائے سیڈو لے ریا ڈومینیٹڈ چھت رہے ہیں آج چاہے آپ یہاں پیشہ کانون کا کوئی آتا پتہ نہیں آج برسو پہلے یہ کانون بنا پڑا لیکن سرکار نے اس کھول آگوں میں یادہ کدہ کئی اس کا انٹرپیٹیشن لوگ کرتے ہیں لیکن چاہے سی اینٹی ہو چاہے اس پیٹی ہو ان سب کو بھی جو یہاں بہت سارے چیزیں ہیں اگر وہی چیزیں کو صحیح طریقے سے مجھے لگتا نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں کو اور اس کے پیچھے کام کرنے کی ضرورت ہے خود میں یہاں پہلے سے ہی بہت سارے ایسے پراؤدھان ہیں نہیں لیکن ایک جو مانسکتہ بنتی ہے جھارکھند آتے آتے مددے بہت ہیں جس کا آپ لوگ بھی بیروت کرتے ہیں کئی الگ الگ پلیٹ فارم پر لیکن جب وستاپن نیتی کی بات میں کہتا ہوں تو صرف بیروت کے ایک صور صرف بیانوں میں رہ جاتے ہیں سڑک پر کبھی عدولن ہوا کیا بلکل کیوں نہیں ہوا آپ سڑک پر کیا آپ دیکھیں گے لگ بک سبھی جو یہاں پر سنستھائیں کام کر رہی ہیں چاہے پول انڈیا ہو چاہے چاہے ڈاٹا سٹیل ہو چاہے بکارو سٹیل پلانٹ ہو اچسی ہو لوگ کتنوں پر سڑکوں پر اُتھے لوگ اُتھے لیکن اگر ہم میں کسی اور کی تو نہیں کہہ سکتا لیکن اپنے راجنیتک طاقت کے بدولر اگر آج اس راج میں وستاپیت لوگ جتنے ان سستھاؤں میں کام کر رہے ہیں کاریرت ہیں چاہے نوکری کے روپ میں ہو چاہے اور بکی وہ ہے تو ڈھارکن مکتی مورچہ اکائی سنگٹن کے مادیم سے آج سی سی ایل میں ہو بھی سی سی ایل میں ہو سیل کے اندر ہو آج میں خود ہی ایک وستاپیت چھتر کا دورہ کر کے آ رہا ہوں جہاں سی سی ایل کا ایکسٹنشن ہونا ہے راج اپا پروجیکٹ کا اور ہم لوگ راجنیتک ڈھارکن مکتی مورچہ ہمیشہ سے ان ورکوں کیلئے لڑتا رہا ہے چاہے ان کی وہ بینر رہا ہو نہ رہا ہو پرتیک شاہ پرتیک کی روپ سے ہماری اوہاں اپستی رہی ہے اور ہم لوگوں نے اس کی سنگھر آج آج یہ بیدھان سبا ہوا ہے آج ہم لوگوں پندرہ سالوں سے اٹھارہ سالوں سے یہ راج ملا ہے نہیں تو اس سے پہلے کیا یہاں آندولین بیگر یہاں پر لوگوں کو نیوکتی ملا ہے ایسا نہیں ہے آج بہت بڑے پیمانے پر آندولین نہیں لیکن آج جب جھارکن الگستی تو بنا آٹھارہ سال پہلے اس کے بعد کہتے ہیں کہ لوگتندر میں مجبوطی سے لوگتندر زندہ باد ہوتا ہے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا گی ان وستاپیتوں کے لیے ایک درد کے ساتھ ایک لمبا آندولن ہو جہاں کی سرکار کو اپنی ایک نیتی بنانی پڑے ایسا تو کہیں دیکھا نہیں گیا ہماری سرکار آپ نے دیکھے یہ کہ کس طریقے سے ہم نے سرکار چلائی اور کتنا سمیہ مجھے ملا آدھا سمیہ تو ہم چناؤں ہوں ہم نے تین تین elections دیکھے آپ نے یہ اچار سنگیتہ الگ سسٹم مجھے کل ملا کر کے مجھے لگتا ہے چھ سات آٹھ میں نہیں کہا جا سکتا ہے ہم نے تین تین elections دیکھے اپنے یہ میں تو آپ اس کے بعد سرکار کولیشن کے ساتھ ہم جس طریقے سے چلائے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنے سمیہ میں بہتر طریقے سے چلانے کی جو پرنام راج کو ملا اس سے نہ پہلے ملا ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی دیکھنے کو مل رہا تو کیا جھاڑکھڑ کی جنتہ کیا جے ایم ایم سے یہ امید کر سکتی ہے آپ کے ذریعے کنی کارنوں سے سمبھو ہے کہ آپ سرکار بنا بھی پائیں سمبھو ہے کہ نہیں بھی بنا پائیں یہ سرکار آپ کی آتی ہے تو جو مستحابن نیتی کا معاملہ جو سی این ٹی ایس پی ٹی ایکٹ میں ایسا نہیں کہ سنشو دھن نہیں ہوئے ہیں پہلے ہوئے اور آج کی تاریخ میں جو مان لیے کہ اپیوکت جورتیں ہو یہاں سنشو دھن کے یوگ یہ تو کیا آپ کے سرکار صحیح مائلے میں اس پر گم بھیڑ ہوگی یدی موقع ملتا ہے تو یدی موقع ملتا ہے کیا وہ تو تو مستحابن نیتی سے تو جوج رہے سبھی لوگ یہاں کہ مولواس اس میں ہم بھی ہیں تو سرکار گم بھیڑتا کیا اس کو پراتھ مکتا کھنیت سمپدہ پردیس ہے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی نئے پرانے قانون کے ساتھ سامنے آئیں گی اور لوگ وستحابیت کیے جائیں گے اور اسی کڑی کو دھیان میں رکھ کر اس سوچ کے ساتھ اور کیا کرنا ہے وہ بھی لگ بگ ہمارے جہن میں ہے کس طریقے سے یہاں کے مولواسی آدیواسیوں کو سرکشت کیا ہے وستحابن صرف لوگ وستحابیت نہیں ہوتے ہیں اس کی پیڑا میں سمجھ سکتا ہوں تو اس کی سنسکرتی وستحابیت ہو جاتی ہے سنسکرتی سماج کیونکہ گاؤں ایک دن بھی نہیں بستا گاؤں میں پانچ چھے آٹھ دس پیڑیاں سماپت ہو جاتی ہیں اور اتنی پیڑھی یوں نے مل کر اس جگہ کو تیار کیا وہ سکتا ہے وہ جنگل رہا ہو وہ جنگل کو کھیتی یوگ بنایا بنجر ہو اس کو کھیتی یوگ بنایا تب جا کر کے وہ آج اتنے سوابیمان کے ساتھ رہتے ہیں لیکن یہ میننگ کے نام پر کھنی سمپتہ نکالنے کے نام پر چھٹکی بجاتے سارے چیزیں برمات کر دیں تو مجھے اس کا ملال ہے اور یہاں کے لوگوں کو کے پرتی ہماری ایک جمعیواری ہے اور جمعیواری کو لوگوں کے ہاتھ میں ہے جمعیداری دے گی تو نشی طرف سے جمعیواری ہیں ہم لوگ کافی مجبوطی کے ساتھ اس کو لیوائیں گے مجبوطی لیکن اس پر راجدیتی اتنی مون کیوں نظر آ رہی ہے مون نہیں ہے پھر بلکل یہ آپ سائد آج اس آکروز کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں کٹنے کا اندزار کر رہے ہیں اور چونکہ سرکار کے ویرود میں کوئی بات کہنا آج آپ دیش دروہ ہیں آج آپ گنے گار ہیں اس کی سجا آپ کو ملے گی اور سرکار ہر جسے اس راج کے یا دیش کے پہمانے پر تھوپی جا رہی ہے کوئی ان کے چیزوں کو accept کرنے کو تیار نہیں لیکن جو انہوں نے راج نیتی گنڈا گردی جس کو کہہ سکتے ہیں جو شروع کی ہے وہ بھی ایک اتھیاس رہا ہے یعنی ویپکش کمزور ہے ویپکش کمزور ہو یا مجبوط وہ مانے کم رکھتا ہے ویپکش جو باتیں کہتا ہے وہ کتنے مہتپورن ہیں اس پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے اور سرکار کو ویپکش کی باتوں پر گمبرتہ اور چندہ دکھائی دینے کی آج پیٹرول ڈیجل کی بات کریں ہمیں بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے آج بگت دو ازار چودہ سے لے اب تک دس لاکھ کروڑ کی ڈھکیتی کی اس کو کہتے ہیں ٹیکس ٹیریریزم ڈھکیتوں کو تو لوٹتے سنا تھا لیکن فقیروں کو لوٹتے ہوئے اسی بار دکھ رہا ہے آپ اتنے آکروش پہ تو آپ نظر آ رہے ہیں لیکن کبھی دکھتا تو ہے نہیں سڑک پہ ایسا نہیں ہے آپ لوگوں کے اندر جا کے دیکھیں تو پتہ چلے گا یہ صاحب ان لوگوں نے دیس کے کسانوں کو مجدوروں کو عام ناغریوں کو کے سرینچ لگا کر ایک خون چوسا ہے لیکن سرکار تو کہتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس ہو رہا ہے اور کیا وکاس ہو رہا ہے آج میں جانا جی ڈی پی گروڈ نہیں وہ جی ڈی پی گروڈ کیا ہے وہ پورے دیس کو پتا ہے آج بتائیے ڈیزل مہنگا کیوں ہیں پیٹرول مہنگا کیوں ہیں کیا تیل مہنگا ہے روپیہ گرا ہے آپ کا جی نہیں روپیہ تو الگ حصہ ہے آج کروڈ ڈوئل ہو یا دنیا کے پیمانے میں ڈیزل کا پیٹرول کی قیمت اتنی نہیں ہے ان کے پولیسی اور جو لوگوں سے جبرجستی کس طریقے سے دھن اگائی کریں گے اس کا پرینام آج کسی اپنے سے ڈیزل مہنگا اس ویسے مہنگا نہیں ہے ان لوگوں نے جو چالیس روپے پچاس روپے کی تیل ہے یہ سو روپے میں آج بیچ رہے ہیں جو بجار میں ہیں تو مطلب کل میں آکے آپ کو رڑ نیتی ہے ہے رڑ نیتی ہے سبھی چیزیں لوگوں کو یہ لوگ کریں گے اس پر پھر سے جملے کھلیں گے چناؤں کے سمیہ میں اب چونکہ جی ایسٹی لاغو ہونے کے بعد لگ بگ راج کے سبھی راجوں کی ریڑ کی ہڈیتوں کے اندر سرکار نے رکھ لی اپنے جھولی پہ اپنے کبجے میں اور جیسے جیسے چناؤں آئیں گے ویسے ویسے لوگوں کو یہ لباؤں نے سپنے دکھانے شروع کریں گے اب گجرات چناؤں ہوا آپ نے دیکھا ہوگا کہ گجرات چناؤں میں کپڑے میں ٹیکس گھٹائے گئے ہیرے کی کٹنگ میں ٹیکس گھٹائے گئے کیونکہ وہاں کپڑے اور ہیرے میں پا رہی ہیں آپ ادھر آجائیے مرد پردیس آجائیے مرد پردیس اور ادھر چناؤں ہونے ہیں اور یہاں پر ان لوگوں نے کسانوں کا الگ الگ پلیٹ فارم الگ الگ آئیڈالوجی کے ساتھ اپنے اپنے آئیڈالوجی ہیں یہ بات صحیح ہے لیکن جھارکن مکتی مرچہ تو ایک اس راج کا بڑے بھائی کی بھونکہ ایک ایسا کاروہ ہے ایک ایسا جماعت ہے جس پر لوگ امید بھی کرتے ہیں جھارکن میں کیا آپ کو لگتا ہے کس مطلب جیسے آپ نے گجرات کو ادھار دیا مدھر پردیس کو ادھار دیا یہاں پر بھی آئیں گے تو یہاں پر یہاں کے اب جیسے ہی لوگوں نے یہاں جو منرل اسٹیٹ ہے بلے کہ اتنا ہم آپ کو پیسے دیں گے اتنا آپ لوگوں کو روائلٹی ملنا چاہیے اتنا ملنا چاہیے بہت طریقی کے باتیں آئیں گی لیکن ہوگا وہی ڈھاک کے تین پارک آیا آپ کو معلوم ہونا کہ سرکار کے خجانے میں تنخہ دینے بھر بھی پیسے نہیں ہیں ان کے ٹرزری میں تنخہ ہی نہیں ہے جب تنخہ ہی نہیں ہے دینے کی طاقت چھمکہ آئے اس کے پاس تو بکاس کام ہو کسی سے رہا ہے یہ سوال ٹھوڑا ٹیکنیکل بھی ہے اور ٹھوڑا ٹھوڑا انٹریسٹنگ بھی ہے آپ نے جب سرکار چھوڑی تھی تو کتنا خزانہ پیسہ تھا ایسے بری حالت اس میں نہیں تھی آج سبھی کتنے پر چھوڑ گئے تھے آپ یہ تو مجھے ابھی اگزیکٹ یاد نہیں ہے اگر ایسے بات ہوگی تو آکھڑوں کو بھی لے کے بیٹھا جائے گا میں تو ابھی مطلب اس سے زیادہ اچھی حالت تھی تو کتنی تھی قریب لگ بھگ میں تو آئی سکتے ہیں نہیں نہیں بلکل کافی اچھی حالت تھی کافی اچھی حالت کبھی یہ مونو ریل یہاں چلاتے ہیں کبھی یہ ہائپر لوب چلاتے ہیں کبھی یہ میٹرو چلاتے ہیں کبھی کیا چلاتے ہیں اس سرکار مطری صاحب کا تو ویزن کے بارے میں تو ہم ان کے برابری نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی ان لوگوں نے ٹائم اسکوئر بنانے کا کام کیا ہے جو مطلب شاید آپ جنوں سے پوچھا جائے ٹائم اسکوئر کی ضرورت کیا اس راج کو ہے جس کو کھانے کیلئے لالے پڑ رہے ہوں جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہوں جہاں لوگ کرد سے آتمہتیا کر رہے ہیں وہاں پر ٹائم اسکوئر لگانے کے پیچھے کیا ان کا طاعت پر ہے سمجھ سے پڑے ہیں راج کو آگے بڑھانا ہے دیش اور دنیا کے باپدر میں ملکہ آپ گریبوں کو کسانوں کو سماپ کر دو اور دیش کو آگے بڑھاؤ نہیں کہاں کہتے ہیں کسانوں کی حتیشی ہیں کیا بات کرتے ہیں گریبوں کے سب سے بڑے ہی تیشی ہیں آج دیش کے پیمانے میں ریکارڈ کسانوں نے آتمہتیا کیا وہ ہمارے راج میں کبھی کسانوں نے آتمہتیا نہیں کہ جو اس تینیور میں سرکار میں ہوا لوگ یہاں بھوک سے نہیں مرے لوگ ان کے سرکار میں ان آج گودا ان میں سڑتا رہ گیا لیکن گریبوں کو ان آج نہیں ملا جب کبھی سرکار میں دی آپ آتے ہیں تو سارے سوال آپ سے بھی ایسے ہی ہوں گے بلکل ہمارے ایسے سوال ہمارے سامیکال میں اگر کوئی پوچھے کہ ہیمن سوریل نے کیا کیا جراسہ ایک سوال بتا دی ہم نے کون سے اس طریقے کے جو ان لوگوں کا کار کلاپ رہا ہو وہ کار کلاپ ہم لوگ کے بیٹ میں رہا ہو چلیے خیر اگلی پرشن کیور چلتے ہیں تھوڑا راجنیتی کو بھی سمجھ لیتے ہیں جھارکنڈ میں راجنیتی کس کروٹ بیٹھے گی اس کو لے کر بھی لوگوں میں بڑی دلچسپی ہے ایک تو گھڑ بندن ہے بی جے پی کا انڈی ہے اور ایک بہا گھڑ بندن کی تیاری میں بیہار تو ہے ہی چھارکنڈ بھی ہے تو اس بہا گھڑ بندن میں لیکن سننے میں آتا ہے کہ بڑی پیچ ہے اور اس میں سب سے بڑا ہرڈل تو جی ایم ایم خود ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ ہمارا برچس میں کوئی کمی نہ آیا ہے ہماری برچس جتنی ہے وہ ہمیں پتہ ہے جے اور ہماری برچس مستطرب سے گھٹی نہیں ہے بلکہ بڑی ہے اور یہ پچھلے دوہزار چودہ کے چناؤں میں ہی آپ کو یہ پوری تصویر آپ کو اسپس دیکھتی ہوگی کہ جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک بیار چل رہا تھا ایک تفان آنڈھی چل رہا تھا اور جس تفان کے وجہ سے پورا آج دیش ترست ہے اور اس آنڈھی میں بھی جھارکن مکتی مورچہ اپنی بجود کے ساتھ مجبوطی کے ساتھ کھڑا رہا اور اپنے آپ کو اس بپیت پرشتی میں بھی چار قدم آگے لے کے آئے اچھے یہ بتائیے کب دو پوائنٹ یدھی الائنس ہوتا ہے آپ لوگوں کا تو ساتھی دل کون کون سے ہوں گے دیکھیں آج جو پرشتتی ہے اس پرشتتی میں بیپکش میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبھی لوگ کی شرمتی ہے کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم کر رہے ہیں مطلب کانگریس جے بی ایم آپ کی پارٹی لیفٹ آر جی ڈی سب ایک بنچ پر آئیں گے اور ایک دو پارٹی ہیں جیسے کہ ڈھارکن پارٹی ہیں مدوکوڑا جی کی پارٹی ہیں یہ لوگ تو پرتک شاہ پرتک روپ سے ستہ میں رہے ہیں تو یہ جتنے آپ نے نام گنایا وہ سبھی لوگوں کی سامتی اس طریقے سے کچھ چیزوں کو لے کر ہم ابھی آگے بڑھے ہیں یا سمیں سمیں پر ہم لوگ ایک ساتھ کچھ مبدوں پر آتے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم بنانے کا پریاس لگ بگ سب کے سوچ میں ہیں اور اس کو ایک مول روپ دینے کی آوچ سکتا ہے لالو جی سے آپ لوگ بلے تھے کان میں کوئی منتر دیا کیا انہوں نے ہے وہ بھی اس سے رکے باقی لگ بگ سبھی کرنے پر لگے ہیں بڑے بھائی کی بھونکہ میں ہیں ایک ایسا جماعت جس پر لوگ امید بھی کرتے ہیں نہیں لیکن یہ سوال میں نے اس لئے پوچھا کیونکہ آپ کی بھی راجنیتی کا مول آدھار سنتھال ہے مول آدھار کی بات کرتا ہوں اور جی وی ام کی بھی راجنیتی کا مول آدھار سنتھال ہے تو کہیں وہ آپس میں وہ ٹکراہٹ تو نہیں ہوگی ہماری راجنیتی آدھار مول واسی آدھ واسی ہم لوگ سنتھال پڑھنا اور کلحان میں آپ کی تھوڑی پیٹ زیادہ نہیں نہیں کلحان میں پیٹھ ہے ہماری سنتھال میں پیٹھ ہے ہم دیکھیں ہم دیکھیں یہاں پر ہمارا ہجاری واگ ایلیا سے لے کر کے گریڈی ہوگیرا ہم دیکھیں دنباد ہوگیرا دیکھیں ہماری کافی سکریت آ رہی ہے ایسا نہیں ہے آج ہم صرف سنتھال ہی نہیں بلکہ مول واسیوں کے ساتھ بھی اتنی مجبوطی کے ساتھ تو مطلب میرا سوال وہی رہ گیا جی بی ایم اور آپ کی پارٹی کے بیچ کتنا سامنجس استھاپیت ہو پایا ہے موجودہ پریستی میں نہیں جب ایک سامتی بن نیکی سوچ اگر ایک ہو تو مجھے لگتا ہے اس پر چار قدم آگئے اگر بڑھا جائے تو وہ بھی چیزیں تو جی ایم ایم اس بات سے سہمت ہے کہ مپکش ایک جوٹھو اور اور اس میں کچھ یہ دی آپ کو تیاغ بھی کرنا پڑے آپ کی پارٹی کو تو آپ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے نہیں بلکل بہت چکی راج بچانے کا بھی سہ ہے یا راجیتی بچانے کا اور راجیت میں نے کہا نا بیٹریت پریشتے میں بہت لوگ اس ابھی دو آزار چودہ میں لوگوں نے اپنی راجیتی پرکشائیں دی ہیں تو اس پہ آپ نے دیکھا ہے کہ کس کے راجیتی صحت پر کیا اثر پڑا چاہے وہ جی ایم ہو چاہے کوم دیس ہو چاہے آر جی ڈی ہو چاہے جی بیم ایک پرسیپشن ایسا کیوں بنتا ہے جیسا کہ کچھ لوگ بتا رہے تھے یا سمبھو ہے کہ یہ جانکاری صحیح ہے یا نہیں وہاں بتائیں گے کہ یہ دی آپ کی سرکار آتی ہے تو جیسے بیہار میں آر جی ڈی کی سطح جب بھی آئی تو ان کے جو سمرتھک کارکرتہ رہے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی کھلی چھوٹ ان کو مل جاتی رہی ہے تو آپ کی پارٹی کے کارکرتہ کچھ زیادہ ہی پروہاوی اور ہاوی ہوتے ہیں اور دوسری جنتہ اگر یہ آروف ہے تو اگر یہ آروف ہے میں اس آروف کے ساتھ یہ یہ موجودہ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کارکرتہ جس طریقے سے سڑکوں پر ہیں جس طریقے سے اپدرو ان لوگوں نے خیلا رکھا ہے جس طریقے سے سماجی ان لوگوں نے خیلا رکھا ہے مجھے لگتا ہے دیش کی تھیاس میں یہ پہلا ٹینئور ہے جس طریقے سے جنتہ پارکرتہ کندر اور راجعوں میں جہاں پر لوگوں کو ننگا کر کے پیٹا جا رہا ہو سماجی سیوکوں کو سماج کے پتیس ٹھٹ لوگوں کو پیٹا جا رہا ہو آپ دیکھیں سوامی اگمیری جی کا میرا سوال آپ کی پارٹی کو لے کر تھا ہماری پارٹی مجھے لگتا ہے کہ جتنا بھی کل کو اگر مان کے بھی چلتا ہوں جو اس بات سے میں بلکل بہت اس میں آپ کیا سہمتی ہے اس میں میں سہمت نہیں ہوں لیکن اگر مان بھی مانتا بھی ہو کہ اگر ہمارے کارکرتہ ایسے حرکت کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ جو کرتے ہیں یا آر جی ڈی کی سرکار جب تھی دلو کے کارکرتہ جو کرتے تھے وہ ایسے جے ایم ایم کی بھی کاری سنسکرتی ہے مجھے نہیں لگتا ہے آج ایسے کوئی شکایتیں یا ایسے کوئی آپ کو ادھارن ملے ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی لوگ جیسے تھانہ سے مجریبوں کو لے کے جانا سپاہیوں کو خلیام مارنا خلیام دھمکی دینا ایسے کارکرتہ ہمارے کارکرتہ نہیں کرتے ہمارے کارکرتہ انہیں کافی سینسلطہ کے ساتھ اگر ایسی کارکرتہوں کا جماعت ہوتا تو اجھارکن ملکتی ملکتہ جس طریقے سے اپنے کو ایک مراج کے پرتی اپنے ایک سمرپیت ویسواس نہیں جیت پاتے ہیں کانون بیوستہ کی بات کرتے ہیں اپنے آخری پڑھاؤ میں سرکار تو کہتی ہے سب سرکشت ہیں آگے بڑھ رہا ہے سب کچھ نیای کے ساتھ وکاس اور سب کا ساتھ سب کا وکاس ہو رہا ہے کسی کے ساتھ بھی کوئی نائنصافی نہیں ہو رہی ہے zero tolerance بہت اچار کی بھی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ zero tolerance ہے اور کانون بیوستہ کو لے کر تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے پھر بھی آپ لوگ کہتے رہتے ہیں law and order law and order کیوں میں تو کہتا ہوں اس مسئل پر ہم لوگوں کو مجھے منتری جی کو آنے سامنے بیٹھا دیا جائے تب سب ہی چیزیں اسپس اسپس لوگ سے چیزیں راج کے سامنے آئیں آج رستچار کی جو سیمائیں ہیں وہ سیمہ اب ناجہ نے ٹھوٹ کر کتنی اور آگے بڑھ گئی جس کا اندائیہ نے آج راجدھانی مکھمنٹی نیتا پرتکپ دیش راج کے بی جی پی راج کے چیپ سیکریٹری سبھی منتری سبھی آلہ عدیکاری جس راجدھانی میں رہتے ہوں اس راجدھانی میں دن دھاڑے بینکیں لکی جائے ملک منتری کی آواز کے ساتھ گولی ماری جائے اس سہر میں لڑکیوں کے ساتھ گینگ رب جیسے گھٹنائے گھٹنے شروع ہو جائے مہیلاؤں کے ساتھ دین میں چین چھنٹائے کام شروع ہو جائے تو یہ اس کو ہم کیا کہیں گے باقی راجیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے ملک منتری گریہ جیلا میں موب لینچنگ جیسے گھٹنائے کنٹینیو چلتے ہیں لگتا ہے کہ ایک دو مہینے تین مہینے کے اندر موب لینچنگ کے گھٹنائے ہونی وہاں نہیں چیتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ بیدیو بستحال سوامی اگنیبیر جیسے ویکتی کو پٹنا یہ کون سا یہ ہے آج چاہ دھرم کے نام پر لوگوں کو ڈرانا لوگوں کو ڈھمکانا یہ یہ کس رینے میں آتے ہیں اور آج جیلو ٹولرینس کی بات ہے بسٹا چار مکت کی بات ہے آج دیکھ لیجئے بیپاری ورک کے لوگ آج کس طریقے سے ترہیم آم آج کتنے ان لوگوں نے جھارکن مومنٹم کی چیزوں کو جمین ذرا تلکر اتارا جھارکن مومنٹم جھارکن تو پھر ہونے والا ہے نومبر میں ہوگئی ہاں ہوگا ہی یہ تو پچھلی بار کا اچھا impact تو پڑا ہوگا تبھی سرکار اتصا ہی تھے سرکار ہے آپ event management سے آپ بہتر سے بہتر کارکرم کرتے ہیں پیسے خرج کیجئے اور اپنا کارکرم آج کل سینیما بنتی ہیں جتنا بجٹ کا سینیما اتنا بہتر سینیما آج سرکار اس مومنٹ کو دیش کے پیمانے میں دنیا کے پیمانے میں دکھانے کے لئے جو خرج کرتی ہے اُس خرج کا بھی سوال اُس خرچوں پر بھی سوال خراب ہو رہا ہے آج پردھان منتری جی کہ یہاں کارکرم ہو رہے ہیں پردھان منتری جی کی کارکرموں میں گھوٹا لے کر رہے ہیں آج ہورڈنگ بینر چھپوانے میں یہ لوگ گھوٹا لے کر رہے ہیں آج ان لوگوں نے وکاس کو ہورڈنگ بینر سے نام آگیا یا تھوڑی سی بات آگیا ان کا وکاس کا جو موڈل ہے وہ خمبوں میں ہی لٹک کر کے اس کا گلہ گھوٹ دیا گیا اس کی بلی چڑھا دی گئی اس کو کہتے ہیں نا خمبہ ایک سولی کے روپ میں اب کہا جا سکتا ہے وہیں تک سمیت رہ گیا دھراتل پر کچھ نہیں کیا آپ کی اور سرکار کے بیچ سبواد ہندہ بہت زیادہ رہتی ہے اب جس سرکار کو اس بات کا گمان ہو کہ پون بہومت کی سرکار ہے جو چاہیں گے سو کریں گے آپ دونوں کا نواز تو بغل میں ہیں ہاں بلکل پڑوسی ہیں آپ لوگ تب بھی اب جب پڑوسی دوستی کے قابل نہ ہو تو دوری رہنے میں زیادہ بھلائی ایسا وہ سمجھتے ہیں یا آپ سمجھ رہے ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ جب ہم نے کئی پریاس کیا کہ نہیں آپ چیزوں کو غلط ڈائریکشن میں لکھے جا رہے ہیں جب ماننے کو تیار نہیں تو آپ اس پرستی میں چاہ کریں مطلب جو دیوار کھچی ہوئی ہے مکہ منتری نواز کا اور پور مکہ منتری کے نواز کے بیچ وہ دیوار جادہ مجبوط ہو گئی ہے اب جو لوگوں کو ستہ کا گرور ہو جائے تو ایسی پرستی اتبان ہونا لاجمی ہے آپ ہمیں بتا دیجئے کہ اس راج میں مکمنتی جی کے علاوہ کتنے منتری ہیں کسی کو پتا بھی ہے عام آدمی کو نہیں پتا ڈلی میں دو تین لوگوں کے علاوہ کتنے منتری ہیں کسی کو نہیں پتا کسی کو پتا بھی ہے کیابنیٹ منسٹر تو یہاں بھی ہیں کیابنیٹ منسٹر ہے کیابنیٹ منسٹر ایک روبر اس ٹائم کے عروف میں کام کر رہا ہے آج یہی وجہ ہے آج اتنی اراج اکتہ کی استطیتی راج کے اندر ادیس میں گئی ہے آپ ایک بھی تاریف نہیں کر پا رہے ہیں سرکار کی ایسا مطلب یہ لوگتندر کے لیے کیسے چلے گا بھی بکش میں آپ ہیں لوگتندر کا حصہ ہے میں کہہ چکا ہوں کئی بار اس راج کے سرکار کا بکاس کاری کو ڈوننا دھوسے میں سوڑ ڈوننے کے بنابت ہے آپ کا بہت دھنیواد خاص ملاقات میں مشیص وقت دینے کے لیے ہماری شبکامنا آپ کی راجدیتی کو تو یہ تھی ہمارے ساتھ خاص شخصیت حیمند سورین بے واق تو ہیں ہی اب سنجیدگی سے بیان دیتے ہیں سنجیدگی سے بیان دینے کا مطلب اب تھوڑے اشارے میں بھی بات کرتے ہیں اگلی ہفتے ایک اور نئی شخصیت کے ساتھ ہوگی ملاقات نمسکار موسیقی 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 موسیقی